بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی آپ سب کے فیورٹ ڈیلی پاکستان کے ریپورٹر ہوس انٹرٹینر انفلوینسر اور موٹیویشنل سپیکر یاسر شامی نے ایک بہت بڑا سکینڈل بریک کر دیا شاید پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا سکینڈل اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس سکینڈل میں اس فروڈ میں اس کے میں اسی عرب روپے کا چونہ لگایا گیا عام پاکستانیوں کو اور یہ چونہ کسی سیاستدان کی جانب سے نہیں لگایا گیا کسی سرکاری آفیسر کے جانب سے نہیں لگایا گیا بلکہ یہ ایک عام بندہ تھا وہ اٹھا اور اس نے لوگوں کے ساتھ فروڈ کیا کیسے فروڈ کیا وہ آپ کو بعد میں بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے اسٹوری کا کریڈٹ صرف اور صرف یاسر شامی ڈیلی پاکستان کو جاتا ہے یاسر شامی سے متعلق کہا جاتا ہے کہ جناب وہ آپ لوگ کے لئے مزاہیہ چیزیں لے کے آتے ہیں انٹرٹینمنٹ لے کے آتے ہیں اور کبھی وہ حریم شاہ کے پاس چلے جاتے ہیں کبھی مفتی قوی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح کی کہانیاں آپ کے لئے اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے لے کر آتے ہیں کچھ لوگ ان پر بہت تنقید کرتے ہیں کہ بھائی تم صرف یہ مزاہیہ چیزیں ہی کیوں لے کر آتے ہو انٹرٹینمنٹ ہی کیوں لے کر آتے ہو کیوں سیریس ٹاپکس پر آپ گفتگو نہیں کرتے تو بھائی اتنے مشکل دور میں جہاں پر ہر طرف ڈپریشن ہے انیپلائیمنٹ ہے بے روزگاری ہے نوجوان طبقہ پریشان ہے پڑا لکھا طبقہ پریشان ہے لوگ ڈگریاں ہاتھ میں لے کر گوم رہے ہیں اور مہنگائی کا دور ہے اس کے علاوہ سیاسی طور پر اگر آپ دیکھیں ملکی صورتحال تو ہر طرف کشمکش ہے تو اس دور میں اگر آپ کو کوئی اچھی چیز دکھاتا ہے آپ کو ہسانے کے لیے آپ کا موٹ ٹھیک کرنے کے لیے شاید چند لمحوں کے لیے تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور اس کو آپ اپریشیٹ کریں اس کی تعریف کریں بجائے اس کے کہ آپ اس پر تنقید کریں باقی تنقید کرنا آپ سب لوگوں کا حق ہے یہ سکینڈل ہوا کیا ہے ایک کمپنی ہے جس کا نام بتایا جا رہا ہے نیو لسانی گروپ اور اس کا آفس ہے لاہور کے صدیق ٹریٹ سینٹر جو کہ گلبرگ میں واقع ہے اور ادھر یہ لوگ کرتے کے آتے کہ آپ کو کہتے تھے کہ بھائی ہم فلانا پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں اور اس میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے اب یہ جو نیو لسانی گروپ ہے اس کے جو ہیڈ ہے سی ای او ہے وہ ان کا نام آ رہا ہے خبیب ساکی گجر ان کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے اس پر بھی بعد میں بات کرتے ہیں وہ آپ کو یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم جناب آپ کو چوزے دیں گے پانچ ہزار چوزے اور ان کی قیمت ہوگی ساڑھے تین لاکھ روپے اور آپ کو ہر ماہ ہم آپ جب ساڑھے تین لاکھ انویسٹ کریں گے ہمیں دیں گے تو ہم ہر مہینے آپ کو سوہ لاکھ روپے یعنی ایک لاکھ پچیس ہزار روپے آپ کو پروفٹ دیں گے حالانکہ پاکستان میں کہیں بھی آپ جاؤ ساڑھے تین لاکھ کہیں بھی انویسٹ کر دو کوئی بھی کاروبار ہو وہ آپ کو سوہ لاکھ ریٹن نہیں کر سکتا اور وہ آپ کو پانچ ہزار چوزے دیتے تھے اس کی فیڈ بھی دیتے تھے یعنی اس کی خوراک اور ان چوزوں کو آپ خود پالتے تھے ان کا خیال رکھتے تھے تو اس طرح سے یہ ایک بندے نے انویسٹ نہیں کیا بہت سارے لوگوں نے شاید سینکڑوں لوگوں نے وہاں پر انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی اور کچھ لوگوں نے لالش میں آ کر ساڑھے تین نہیں ساڑھے سات لاکھ روپے دے دی کہ بھائی مجھے ڈبل کمائی چاہیے اسی طرح ایک بندے نے جناب ملٹیپل فور یعنی کہ چودہ لاکھ روپے دیئے کسی نے ایک کروڑ یہاں تک کہ دو ڈھائی کروڑ تک بھی لوگ ان کو دیتے رہے اور اس طرح سے یہ چوزے آپ کو دیتے تھے کبھی نہیں دیتے تھے اور پیسے آپ کو ایک دو مہینے تک یہ لوگ دیتے رہے پھر انہوں نے ساتھ ہی ایک اور پروجیٹ لگا دیا کہ بھائی کہ جناب آپ لوگ ہم سے ڈیزل اور آئل خریدے ساڑھے تین لاکھ اس میں انویسٹ کرے اور اسی طرح ہم آپ کو ہر مہینے سوہ لاکھ روپے ایک لاکھ پچیس ہزار روپے جو ہے وہ پروفٹ دیا کریں گے اس پروجیکٹ میں بھی لوگوں نے کروڑوں روپےہ انویسٹ کر دیا ٹوٹل اسی عرب یعنی آٹھ سو کروڑ روپے ان فروڈیو کے حوالے کیے گئے پھر جناب اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دو تین مہینے بعد یہ کمپنی اس کا دفتر اس کا مالک خبیب ساکی گجر یہ سب کا سب وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں مزے کی بات کہ یہ کمپنی اس ای سی پی کے ساتھ ریجسٹرڈ ہے کتنی کوئی افسوس کی بات ہے کہ ایک سرکاری محکمہ جو کمپنیوں کو ریجسٹر کرتا ہے ان کے ساتھ یہ ریجسٹرڈ ہے اس کے باوجود یہ ان کو نہیں روک سکتے ان لوگوں نے بیچارے جنہوں نے اپنا سونا بیچ کر اپنے گھر کا سامان بیچ کر اور بہت کچھ لوگوں نے اپنی پراپرٹی بیچ کر ان پر انویسٹ کیا تو انہوں نے نیب کے آفیس کے باہر لاہور میں جو نیب کا آفیس ہے وہاں پر بھی احتجاج کیا ان کی ابھی تک نہیں سنی گئی لیبرٹی میں انہوں نے احتجاج کیا تو وہاں پر یاسر شامی صاحب پہنچ گیا اور ان لوگوں کو انٹریو کیا اور ان کے مسئلے کو ہائلائٹ کیا اب جو ہماری حکومت ہے جو کہ نیب اور اس کے علاوہ کہتے کہ ہم شفاف احتساب کریں گے تو یہ تو ایک اسی عرب کا بڑا فراڈ ہے اس کے علاوہ دو عرب تین عرب چار عرب کے فراڈ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے حکومت اس میں انویسٹیگیشن کرے گی تفشیش کرے گی میں بھی ریکاوری ہو جائے لیکن ابھی تک خبیب ساکی گجر ان کی ٹیم ان کی کمپنی جو ہے ان کا جو سراغ ہے پاکستان میں کہی پر نہیں لگ رہا اور پاکستان میں وہ موجود بھی نہیں ہیں کئی اور چلے گئے ہیں اور یہ اس طرح ہوتا ہے عام طور پر فراڈ میں جب فراڈ ہوتا ہے تو دو تین سال کے لیے دبائی اور اس کے علاوہ یوکی یورپ وغیرہ کئی بھی چلے جاتے وہاں پر رہتے ہیں مزے سے اب اسی عرب جس بندے کے پاس ہو وہاں پر کیا کچھ نہیں کر سکتا اب بات کرتے اورعالی ہم سچویشن پر کہ ہم اس طرح کے فراڈ کے چکر میں کیوں پھج جاتے ہیں یار اگر آپ کو کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ساڑھے تین لاکھ آپ مجھے دے دیں میں آپ کو سوہ لاکھ ایک مہینہ بات دوں گا یہ پوسیبل ہی نہیں ہے تو کس طرح سے آپ ان کی باتوں میں آتے ہیں کیونکہ انہوں نے مارکٹنگ کے لیے آگے لڑکے اور لڑکیاں رکھے ہوتے ہیں عام طور پر بلکہ زیادہ تر اس میں لڑکیاں یوز ہوتی ہیں لڑکیاں آپ کو بہت اچھی طرح آپ کو گائیڈ کرتی اور آپ بھی بچارے بس لڑکی کو دیکھ کے اس کی خوبصورتی اس کی اچھی آواز کو دیکھ کے اور جس طرح سے وہ آپ کو فلوینٹلی بتا رہی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں کہ بھائی سب کچھ یہی ہے ایک تو لڑکی کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل جائے گا مجھے اور ایک انویسمنٹ کے انویسمنٹ اور اس کے علاوہ پروفٹ کا پروفٹ فائدہ ہوگا اور تین چار مہینے بعد یا ایک دو سال بعد میں کروڑ پتی بن جاؤں گا اور میں یہ والا گھر خریدوں گا یہ گاڑی خردوں گا تو اس طرح نہیں ہوتا اس میں آن لائن فراؤڈ کیا جاتا ہے آن لائن آپ کو کال آتی ہے میسج آتا ہے ریپلائے کرے آپ یہ کرے پھر اس میں یہ نہیں کیا آپ کے موبائل سے صرف پیسے کارٹی جاتے ہیں وہ والا فراؤڈ اب نہیں کیا جاتا اب آپ کو بلائے جاتا ہے اپنے آفیس اور آفیس دکھایا جاتا ہے بڑے بڑے شاندار آفیس ہوتے ہیں وہاں پر ٹائیاں سوٹ بوٹ وہاں پر لڑکیاں بیٹھی ہوتی ہیں آفیس بوائز ہوتے ہیں زبردست کافی پلائے جاتی ایونکہ بعض اوقات اگر آپ کی انویسمنٹ بڑی ہو تو آپ کو اچھے ہوتیلز میں کھانا کھلایا جاتا ہے آپ کی میٹنگ جو ہے پی سی میں رکھی جاتی ہے آواری میں رکھی جاتی ہے تو جب آپ کو یہ سب کچھ دکھایا جاتا ہے یہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہاں کمپنیز موجود ہیں جو کہ ایس ای پی کے ساتھ ریجسٹرڈ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ وہ آپ کو بتا جاتے کہ بھئی تین لاکھ انویسٹ کرو ہم آپ کو مہانہ پانچ ہزار روپیہ دیں گے آپ کی انویسمنٹ آپ کو نہیں دیں گے وہاں پر بات سمجھ آتی ہے لیکن یہ کہا کا اصول ہے کہا کا قانون ہے اور کہا کی سمجھ داری ہے کہ آپ ساڑھے تین لاکھ روپیہ دو اور آپ کو سوہ لاکھ دے دے پاکستان میں ایسا کوئی بزنس موجود نہیں ہے شاید دنیا میں ایسا کوئی بزنس نہیں ہو تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے طور پر خیال رکھنا ہوگا بجائے اس کے کہ اس کہانی میں ہم انٹرسٹ لے ہم اس سے سبق سیکھے کیونکہ ہماری قوم کا یہ جناب شعور ہے کہ جب ہمیں پتا لگتا ہے کہ فلانی جگہ پہ یہ واقعہ ہو گیا ہم اس کی کہانی سن رہے ہوتے بجائے اس کے کہ ہم اس سے نتیجہ اخص کرے اور ہم لوگ آگے کے لیے محتاط رہے تو ہمیں محتاط رہنا ہوگا دوسرا نیب سے اور جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہے حکومت پاکستان سے جو احتساب کا نعرہ لگاتی ہے اور سیاستدانوں کا احتساب تو کھل کر کرتی ہے لیکن پیہ بھی ان سے برامت نہیں کیا گیا تو اس کیس پر بھی دیکھیں کہ یہ سیویلینز کا معاملہ ہے عام پاکستانیوں کا معاملہ ہے انہوں نے اپنا سب کچھ بیچ بوچ کر ان پر انویسٹ کیا اور ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور یہ دھوکہ کوئی ایک لاکھ ایک کروڑ یا ایک عرب کا نہیں بلکہ اسی عرب روپے کا ہے اگین کریڈٹ گوزٹو یاسر شامی جنہوں نے اس معاملے کو ہائلائٹ کیا تمام یوٹیوب میڈیا سوشل میڈیا اس کے علاوہ دیگر فورمز پر آپ ان کے لیے عوال اٹھائے کیونکہ ان کے ساتھ واقعہ تنزیاتی ہوئی ہے اس چینل پر اگر آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد